آنگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں اسلامباد کی شکرپڑیاں تفریح مقام ہی نہیں بلکہ غیر ملکی مہمانوں کی یادیں بھی پروان چڑھ رہی ہیں لیکن گزشتہ آٹھ سال سے یہ مقام غیر ملکی مہمانوں اور سربراہی ممالک قیامت کا منتظر ہے امرانہ کومل کی ریپورٹ دیکھتے ہیں شیریک یادو والی شکرپڑیاں پچاسی تحاد سے دارالحکومت تک صدر ایوب سے صدر زرداری تک انٹرنیشنل فرنشپ گارڈن صدر ایوب نے انیس سو ساٹھ میں بابا فرید گنشکر رحمت اللہ سے منصوب شکرپڑیاں کے مقام پر کابینہ اڈلاس کیا اور اسلامباد کی بنیاد رکھتی شکرپڑیاں دراصل بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے نسبت سے شکرپڑیاں پڑا پھر آپ شکرپڑیاں اس کو کہنے لگے دارالحکومت کے بنیاد رکھتے ہی گیر ملکی سرکاری مہمانوں کی یہاں آمد کا سلسلہ بھی شروع ہوا سب سے پہلا پودا چینی وزیراعظم چو ان لائی نے لگایا گزرسہ چونسٹھ سال میں اب تک ایک سو تیس پودے لگائے جا چکے ہیں جن میں سے کئی تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں پہلے جتنے شدور آتے تھے مختلف ممالک سے ان کو یہاں لیا جاتا تھا یہاں جہنا وہ پلانٹریشن کی جاتی تھی سربراہان کی جانب سے چینی تعلق چنار چیر زیتون دیو دار ایرو کیریا اور میکنو لیان گرینڈی فلورا کے درخت لگے ہوئے ہیں انٹرنیشنل فرینشپ ڈارڈن میں آخری پودا سنگیال کے صدر میکی سال نے سات ستمبر دو ہزار سولہ کو لگایا تھا کمو بیش گزشتہ آٹھ سال سے شکرپڑیاں کا یہ مقام کسی عالمی شخصیت کا منتظر ہے جو برونے ملک کے صدر وغیرہ یہاں پہ آتے ہیں پہلے درخت لگا کے جاتے ہیں ابھی بھی وہ دوبارہ یہاں پہ آئیں اور پھر کنٹینیو کریں درخت لگائیں یہاں پہ جتنے بھی آؤٹ آف کنڈری پریزیڈنٹس آئے ہیں انہوں نے یہاں پہ پودے لگائیں تو اب سب کو چاہیے کہ جت اور بھی کمنگ پریزیڈنٹس کو چاہیے کہ یہاں پہ یہ درسم جاری رکھیں گزشتہ آٹھ سال کے دوران سعودی عرب ترکی ایران اردن سمیت کئی معمالی کے سربراہان نے پاکستان کا دورہ کیا لیکن میزبانی کی ادم توجہی یا پھر موجز مہمان کی مصروفیات شکرپڑیاں آٹھ سال سے کسی غیر ملکی شخصیت کا منتظر ہے عمرانہ کومل آج نیوز اسلام آباد